اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج انیس فیبر وری دوہزار سترہ ہے یہ ویڈیو میرے رشدہ سبحانی کے لیے ہے اور ان کی اہلیہ کے لیے سبیلہ منحہ کے لیے سبحانی آپ گواہ ہیں کہ ہم دو تاریخ کو حیدرباد پہنچے ریڈ ہلس علاقے میں فجر کے وقت فجر کی نماز ہم نے وہاں پر عدا کی افروز گاڑی لے کر آیا تھا سویفٹ ڈیزائر اور وہ بینہ آپ پوچھے اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے وہ گاڑی کو ادھار لے کر آیا اور ہم کو یہاں سے بھوگگیر سے لے کر گیا پورا سامان بھر کے بچوں کے ساتھ حالانکہ وہ آدھا پاگل ہو چکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پاگل سے بھی کام لیا اور اس وقت میں اور عبداللی جا کر جو ہے یادگری گھٹے کے پاس ایک شٹر کے پاس پڑی سردی میں بیٹھ گئے تھے رات کے تین بجے وہ گاڑی لے کر وہاں پر آتا ہے حیدر آباس سے اس کے پاس جیم میں پیسہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ادھار گاڑی کو لے کر آتا ہے پھر وہ لے کر ہم کو جاتا ہے اس کا ذکر وینیس ڈی کا حدیث میں نکلا بحارو رنوار میں حدیث میں یہ بھی ذکر نکلا کہ صوفیانی لوگ حملہ کریں گے جو کہ بد کرداروں کی نسل ہوں گے فاہشہ عورتوں کی نسل ہوں گے ہو سکتا ہے ان کے ماں باپ نے شادی کی ہو لیکن ان کے دادا پردادا نے زنا سے ان کو پیدا کیا تھا تو وہ ویسٹن بول ہوگی جو گرائیں گے ابداللہ بن مسود کا مکان بازو ہوگا مطلب عبداللہ مطلب مہد علیہ السلام اس وقت اللہ کا بندہ ہوں کہیں گے میں اللہ کا بندہ ہوں بن مسود یعنی yesود کا والد کا نام مسود ہوگا یعنی وہ گھر بازو ہوگا تو جو بھنگیر میں میرا گھر تھا جو میرا گھر تھا یہ مہد علیہ السلام کا گھر بازو ہی ہوگا اور وہ عبداللہ بن مسعود کا رول عطا کریں گے پھر وہ حصے کو پی جائیں گے پھر وہ حملے ہوں گے یہ سین تھا جو ہو رہا تھا شوٹنگ چر رہی تھی جو تم دیکھے سبحانی میں تم سے پوچھا کہ سبحانی تم MBA کرے اچھا ہے چلو میں تو تمہارا بولنا ہے very good I accept چلو سوچ بوچ والے ہو اچھی بات ہے very good پھر تم جو ہے اچھا ساپویر جانتے ہو ہرڈویر جانتے ہو اچھی بات ہے very good تم سے میں پوچھا تو تم بولے بھائی بھائی کب سے سن رہا ہوں گے کھانا کھاتے وقت تم بولے کہ آخر کب ظہور ہوں گا آپ کا یعنی ایک تنظیہ انداز میں تو میں تم کو جواب دیا دنیا کی بدترین ظلیل شخصیت اس وقت بدنام شخصیت میں ہوں ورلڈ کے حساب سے لیکن اگر میں اصلی مسیح مدلہ سلام ثابت ہو جاتا ہوں تو پھر میں ہی دنیا کا سب سے وائزیسٹ اور پکا سچا مومن ثابت ہو جاتا ہوں لہٰذا ابھی اس وقت میں رول شوٹنگ پر تھا تمہارا ڈائلاغ تم بولے آخر کب ظہور ہوں گا تم کو اخل نہیں ہے دو ہزار بارہ میں ظہور ہو چکا ہے آپ بولے نہیں بھو دنیا ختم ہو جائیں گی دنیا ختم نہ ہو اس لئے میں ففٹی ایٹ دن روزے رکھا اس سال میرا ظہور ہوا دو ہزار بارہ میں آسمان سے سیٹلائٹ چینل سے نیوز آئے فور ٹی وی کے ذریعے اس کا ذکر بحار الانوار حدیث میں نکلا اس کے تیسرے سال تیسرے دن سے مراد تیسرہ سال بحار الانوار حدیث میں نکلا وہ جگہ نکلی بھونگیر اور وہ جگہ نکلی الحمدللہ جہاں سے دابت المینال ارض ظاہر ہوا تم بولے کہ بھائیں بچپنے میں بیٹھتے تھے کوئل پکارتی کوئل ہر پانچ سیکنڈ کو کوئل کرتی کوئل تو میں اگر اس کے کوئل بولی ایک بار بیش میں بولا میں مہدی علیہ السلام میں بولو تو کوئل بولی پھر مہدی علیہ السلام میں بولو بھی کوئل بولی تو وہ کوئی چمتکار ہے کیا وہ تابت المینال ارض ہو گیا کیا میں مہدی علیہ السلام ہو گیا تمہارا یہ ایک ایک جواب تھا تو میں خاموش دیکھا میں بولا نینے تم جو بولے بلکل صحیح بولے لیکن تم کو کیا علم ہے اس بات کا کہ دابت المینال ارض کا جکرز جو خوران میں آتا ہے سورہ اینمل آیت نمبر ایٹی ٹو میں اس کے ڈیٹیل حدیث میں کیا آئے ہیں اس کا علم ہے آپ کو کچھ وہ سینز ہیں پورے ایک صفہ مروع جیسی جگہ ہوگی سلوپ ہوگا پہاڑ ہوگا سکالے پتر ہوں گے اس سال بکری ادائے گی جمعہ کا دن ہوگا اس سال جو ہے نا وہ تیسرا سال ہوگا دوہزار بارہ سے لے کر تیسرا سال دوہزار پندرہ دوہزار پندرہ کسی کرایا دوہزار بارہ کسی کرایا بتاتے ہیں میرے اکاب حدیث میں برابر بتاتا ہوں برابر بتاتا ہوں انشاءاللہ تمہارے پاس دیکھنے کے لئے وقت ہے جب میں تم کو عیسیٰ ابن مریم کا انتخال خوران سے ثابت کیا تھا جب تم میرے پاس آئے تھے اوپر پلی پہ گھر پہ بیٹھے تو وہ سچ تھا یا جھوٹ تم بلے ہاں عیسیٰ ابن مریم کا انتخال خوران حدیث سے ثابت پھر اس کے بعد تم عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام میں حدیث نہیں دیکھیں پھر اس کے بعد تم مسیح دجال کے نشانات نہیں دیکھیں تو جب تم ایک بات سچی تحقیق کر لیے تھے تو ساری باتیں بھی سچی ہوئی ہیں اس وقت میں کبھی بولا اس وقت تم میں ڈائناسورس کو سمجھ رہا تھا دعوت المنیل ارز تو اپنی طرف سے سونچ تھی میری لیکن مجھے کوئی اللہ تعالیٰ پروف نہیں کرے تھے لیکن وہ نکلا پیکاک انجل مور تو مور کا کب نکلے گا کونسے وقت نکلے گا کیوں نکلے گا اس وقت مہدی علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے وہ کیا خدبہ دیں گے وہ وجہ کیا ہوگی نکلنے کی وہ کونسا ٹائم رہے گا کونسا دن رہے گا کونسا سال رہے گا وہ جگہ کیسی رہے گی جہاں سے نکلے گا اطراف میں پہاڑ رہیں گے اطراف میں جو ہے نا ریت رہے گی اور وجہ بیوی کی وجہ رہے گی اور موسیٰ علیہ السلام کا اور فیرون کا جو سینے وہ آپس دھورائے جائے گا وہ جگہ وہ جہاں سے نکلے گا بات کرے گا وہ باکس تھون کے جھار برننگ بوش کا ذکر آتا ہے وہ اور وہاں پر وہ جھار ہوں گے اور وہ جو کلام کرے گا وہ مسیح مہدی علیہ السلام کے واسطے کلام کرے گا یہ سارے سینس میں شامل ہے تم کو تو صرف نظر آیا پی کاغ نکل کے میں آؤں میں آؤں کر رہا ہے تصدیخ کر رہا ہے آکے گوائی دے رہا ہے اس میں تم کو عجیب سا لگا کہ گوائی دے رہا ہے آکے ٹھئر کے بات کر رہا ہے آواز کر رہا ہے یہ تو ہے عجیب تو ہے واقعی میں ایسا نہیں کرتا ہو لیکن ساتھ میں یہ سارے نشانات لگا کے دیکھو کو ڈھایا جانا آپ سمجھ رہے تھے کہ وہ تاہر ماما جو ہے ایسا کر دیئے وہ کر دیئے وہ کر دیئے یہ وہ بھی رول کر رہے تھے ان کو علم نہیں وہ جو گھر ڈھا رہے تھے وہ بھی رول کر رہے تھے ان کو علم نہیں جو گھر ڈھایا جا رہا تھا میں وہاں سے سفر کرنا بھی رول تھا شوٹنگ چالو تھی میرے گھر کو پر خصد کرنا اس سے پہلے حملہ کرنا وہ سب لکھا ہوا تھا تم کو برا لگ رہا تھا لیکن وہ شوٹنگ چالو تھی سین چل رہا تھا اس سے پہلے مسیح دجال کا سین ہوا وہاں پہ سفید منارہ کے پاس میرا ظہور تو پورے کنیکٹڈ سینس ہے پہلے مسیح دجال کے سینس کمپلیٹ ہونا پھر مسیح مہدیلے سلام کے سینس پھر تین بار سنامی آنا الگ الگ سے بہر جزیرت العرب سے مراد پیننسولا انڈین پیننسولا سمجھ رہے ہیں آباد میٹافوریکل ہے اس کے بعد پھر دعوت المنیلرس کا نکلنا پھر گواہی دینا کب کب دینا کتنے بار دینا چالیس وقتوں کا ذکر آتا ہے الگ الگ چالیس بار کا ذکر آتا ہے سمجھ میں آگئے بھی با الحمدللہ الگ الگ چالی وقتوں میں تو سارے نشان پورے ہونا میری بات سمجھ میں آ رہی تو وہ سارے نشانوں کے ساتھ اگر تم ٹھہر کے گلی میں پکارے میں یہ ہو میں ہوں کچھ بھی پکارے سمجھو ایک کتہ بھوکا بھو 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 بھوکا تو کیا تم مہدی علیہ السلام ہوگئے تم کچھ بولے مرغہ آواز کرا کک 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 کرا تو تم مہدی علیہ السلام ہوگئے تم یہی بولنا چاہ رہے تھے نا یہ تو کامن کو بھی آرواز کرتے ہیں لیکن کامن یہ ہونے کے لیے پہلے مہدی علیہ السلام کے ایڈنٹیفیکیشن پروف ثابت ہونا چاہیے چودہ سو نشانہ سے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ تم پہلے مہدی علیہ السلام ہو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہو اس سے پہلے ثابت ہونا چاہیے کہ مسیح دجال مرزا غلام عمد اس کے خلیفہ ہیں اس سین پورا ہونا چاہیے نینٹی ون آنا چاہیے نینٹی نینٹی ون وہاں پہ سفید منارہ ہونا چاہیے منارت المسیح نام ہونا چاہیے اس میں چار سو عورتیں اور آٹھ سو مرد جگہ پر بیٹھے ہونے چاہیے پھر اس کے بعد باہر جو ہے ستر ہزار یہود خبیلے کے لوگ جمع ہونا چاہیے سردیوں کا موسم ہونا چاہیے سین تمہارے ساتھ ہوا کیا مسیح دجال کے ساتھ سین ہونا پھر کنیکٹڈ وہیں پر آپ کا ظہور ہونا اس وقت ان کا امام سالح چوتہ خلیفہ موجود ہونا یہ ہوا کیا اس کے بعد پھر عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے پورے نشانات پھر نو بار الگ الگ اخت ہونا بچے ہونا پھر نام محمد ہونا مودود ہونا احمد ہونا خان ہونا 1973 کو پیدا ہونا 24 مارچ کو پیدا ہونا فرائیڈے کی نائٹ کو پیدا ہونا سٹرڈے کے دن کو پیدا ہونا ڈان صبح میں فجر سے پہلے فجر کے وقت یہ بات سمجھ میں آ رہے پھر ماں کا نام سوریہ ہونا والد کا نام مسود ہونا پھر والد گورے ہونا ماں کالے ہونا پھر دو تین چھوٹی بہنیں ہونا دو چھوٹے بھائی ہونا یہ سارے نشانات ہیں پورے جو کنیکٹڈ ہیں انٹر لنگڈ ہیں اس کے بعد پھر تین الگ الگ سنامی آنا پھر اس کے بعد مسیح مسیح کا انکار جب کیا جائے گا تب دعوت المنیل ارز نکل کر اس جگہ سے گواہی دینا چاہیے پھر وہ ریکارڈ ہو جانا چاہیے اور ساری نیوز کی دنیا میں پھیلانا چاہیے اس کے ہاتھ میں مسیح کی لکڑی ہوگی سلیمان علیہ السلام کا رنگ یعنی میٹا فوریکل تھا اس کے معنی یہ تھے ایک ممہ کی شکل میں ریڈل فارم کی شکل میں ایک سفید چھڑی اور وائٹ کلر کا اس کے اوپر رنگ جیسا نشان مور کا جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو میں چھوٹا سا بتا رہا ہوں یہ اس کا بڑا ہوتا ہے لمبی چھڑی ہوتی ہے مور کے ساتھ تو آپ کو معلوم ہے آپ نے تو کہہ دیا اٹھا کہ I don't believe ہسی آپ سمجھ گئے ظہور مطلب یہ کہ سارے دنیا کے لوگ آ جائیں گے مان لیں گے بیعت کر لیں گے مہدی علیہ السلام آپ ہی ہے مہدی علیہ السلام آپ ہی ہے سب کر لیں گے یہ سمجھ گئے اس کو مانے ظہور سمجھ گئے آپ ظہور مطلب ظاہر ہونا appear ہونا پہلے appearance پہلی غیبت کے بعد 1991 میں ہوا میرا 18 سال کی عمر میں 18 سال پلس میں پھر دوسرا 2012 میں ہونا جو ہو گیا اوپر پلی علاقے میں مدینہ سے مراد شہر مکہ سے مراد گاؤں بیچ میں ایک میدان پھر ایک مخام مخامت اون ہاؤس رکنے کی جگہ رکنے یعنی standing position یعنی رکنے کی جگہ اس وقت evening میں banners میں لگانا سارے جہاں میں بات پھیلنا news channel سے آنا اس کی وجہ سارے لکھی ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب پڑے تھے مکہ کعبہ میں پناہ لے گا ایک لینے والا نہیں مہدی علیہ السلام تو وہ خواب پڑے تھا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کی details نہیں مالو وہ خواب کی تعبیر دوسری ہونے والی تھی حقیقت میں مکہ مدینہ نہیں تھا نوٹ کریں آپ پھر اس کے بعد خانے کعبہ کو دھا دیا جائے گا ایٹ سے ایٹ توڑ دی جائے گی حبش کرہنے والا یعنی کالو کی جگہ کرہنے والا یعنی لوگ کیا سمجھ گئے ایتھوپیا کرہنے والا اوفان آدمی ہوگا ایسا ہوگا خانے کعبہ کو حقیقت میں دھا دے گا سمجھ گئے مطلب اس کا یہ تھا عیسیٰ مسیح کو تیمپل آف اللہ کہا گیا یعنی اللہ کا مندر کہا گیا اللہ کا گھر کہا گیا اس کو ڈھا جانا اس کا گھر کو ڈھا جانا اس کے معنی یہ تھے وہ اس کی تابیر ہندوستان میں نکلی وہ گھر میں رڑھایا گیا دو ہزار چودہ میں اٹھارہ سپٹمبر کے دن جو واقعہ ہوا وہ کون ڈھائے گا اس کا نام بھی نکلا سدھی پیٹ کا رہنے والا سدھی پیٹ سدھی مطلب کالے کو کہتے ہیں پیٹ مسئلہ او دن تو تاہر ماما بھی رول کر رہے تھے اور ان کا بچہ آمیر نوید بھی رول کر رہا تھا بنی کلب کا بھانجا ایک لشکر بھیجے گا اور اس وقت مہدی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں ہوں گے جو تیس سے زیادہ نہیں ہوں گے اور وہ میرا خاندان تھا جو غالب آیا اور وہ لشکر بھیجا تھا گروپ کو بھیجا تھا نوید آمیر تاکہ خفزہ واپس لے سکے لیکن ناکام ہو گئے خالب آ گئے میرے بچے لوگ کیا سمجھے بہت بڑا لشکر آئیں گے بہت بڑا طوفان توپ گولے لے کر آئیں گے لشکر کے معنی بہت بڑی آرمی سمجھ گئے لوگ کو علم نہیں تھا پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے بیعت کرنے والے جب سب انکار کریں گے تو سب سے بیعت کرنے والے سب سے پہلے جبریل علیہ السلام ہوں گے جو پرندگی شکل میں کریں گے اس وقت مہدی علیہ السلام کے ساتھ تیرہ لوگ موجود ہوں گے اور وہ تیسرا دن ہوگا دعوت کو جب مہدی علیہ السلام دعوت کریں گے بلائیں گے رمضان سے رمضان تو رمضان آیا دوہزار پندرہ ساتھ جولائی کو یہ واقعہ ہوا آپ کو میں اچھی مبارک بات یہ بھی دے دوں کہ آپ کا بھٹکانا کامیاب ہوا ہے آپ نے عبدالعی کو بھٹکایا ہے مجھے معلوم ہے سب آپ رول کریں گے اپنا جو سوکھی ڈاغالی ہوگی سوکھے پھل ہوں گے وہ کچھرے کے بھاو میں گر جائیں گے گر گئے لیکن میرا کچھ نہیں یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ سب مسیح کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے اس وقت صرف گیارہ لوگ رہیں گے اور ایک اس کا خلیفہ بچا رہے گا ایک ڈے پوچھی وہ محمد نظیر ہیں اب یہ بات تو کنفرم نہیں ہوئی کہ میرے انتخال کے بعد اللہ تعالی ان کو خلیفہ بنائے گئے میں نے تو دعا کیا کہ میرے بچوں کوئی بنائیں اللہ تعالی میرے بیٹے کوئی کھڑا کر کے رکھیں اور جب تک کہ خلافت رہے تو اگر میرا انتخال پہلے ہو جاتا ہے میں تو اللہ سے دعا کیا میرے صحت کے لئے بڑی عمر کے لئے مگر اگر اللہ تعالی میں اس سے پہلے میرا انتخال کرتا ہے تو پھر میں انہیں دعا کی اللہ سے کہ جب تک کہ کوئی اسٹینڈنگ پوزیشن میں بڑی عمر دے گا میرے بچوں کو میرے ساتھ کرے گا مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کیا ہوں لیکن حدیثِ شریف میں سات سال کا ذکر آتا ہے لیکن بڑی عمر کا بھی آتا ہے اللہ تعالی چاہا تو وہ بھی پڑا کرے گا انشاءاللہ اللہ کریم تو آپ عبدالعالی ہٹ گیا جس کو اللہ تعالی ہٹانا چاہا ہے ہٹ گئے جو بھٹکاوے میں آگئے شیطانوں کے وہ ہٹیں گے تم ایک اچھے خابل بچے ہو گریجویشن کرے ہو نا اب دو بچوں کے باپ ہو ٹھیک ہے تیخی کیوں نہیں کرتے اب کیا تم بول سکتے کہ بھائی جو دعوت المنالرز نکلا ہے وہ خران حدیث سے ثابت نہیں ہے ہرگز نہیں بول سکتے کیونکہ تمہیں پہلے سارے دعوت المنالرز کے ثبوت تو جمع کرو تمہارا ایمیل آئی ڈی پہ میسیج کرو softahmetgi.yahoo.com وہ بک میں بھی جاتا ہوں پوری بک پڑھو اس کے بعد سوال کرو کہ 100% ثابت ہو کیا کہ یہ دعوت المنالرز ہے تمہارا پاس اس کے علاوہ کوئی لفظ ہائی ہو بھی نہیں سکتے تم کو تم اچھی دریخصے معلوم ہے میں افروز یا دعوت نہیں ہوں بات سمجھ میں آگئی میں بینا ثبوت بات نہیں کرتا میں نے کہا تھا تاہر ماما کو ماما میں جگہ نہیں دے رہا ہوں میں جگہ واپس لے رہا ہوں میں نے لے کر بتائی جگہ پہ میں واپس آ گیا تاہر ماما فیل ہو گئے ان کے ساتھی جو تھے جو زمین خریدے تھے رئیس اور دوسرے پورے مل کر پولیس کو فر لگا کر بھی آخر میں کچھ نہیں کر سکے میرے ایڈوکیٹ شاہین ایڈوکیٹ کو ملا کر انہوں کو نے چال بازی کر کے پتا کیا کہ میں گھر پر نہیں اس وقت رات پہ حملہ کیا اور اتفاق سے میں وہاں پر موجود تھا اللہ کے حکم سے اور پھر اس کے بعد پلٹ کے آکے بیٹھا میڈیا میں نیوز آگئے اس کے بعد وہ گھٹنے ٹیک دیئے آخر میں بولے اللہ مجھے خواب سے بتایا کہ جو وہ دے رہے ہیں لے کے ہٹو یہاں سے دوسرا سین ہونے والا ہے تمہارا میں فوراں لیا ہٹ گیا وہاں سے حالانکہ وہ حصہ چھوڑ کر جا چکے تھے وہ تھک گئے تھے جب میں سیف کو فون ملایا تو بولتا ہے بہت بڑے خطرے میں کیونکہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا گھر جو ڈھائے ہیں مسلح الدین امین الدین رئیس سیف الدین میں نے ان کو بھی دعوت دی ہے توبہ کی ساتھ ہونے کی اور کہا ہے کہ اخل مند وہی جو اپنی دولت دنیا میں بھی کمائے اور آخر اپنے بھی کیونکہ بہت بڑے ڈان کا گھر گرائے گیا ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا گھر گرائے گیا ہے وہ ایسا ڈان جو مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتا اس سے بیر کرنے والا جہنم کے ساتھ درجے پر جاتا ہے خیر یہ ایک لیلہ ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ ہدایت پاتے ہیں میں تو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی امت ہی جہنم میں جائے میں چاہتا ہوں کہ سب جنت میں جائے اور عزت کمائے دنیا میں بھی اور دولت کمائے دنیا میں بھی انشاءاللہ اللہ کے وعدے پورے ہوں گے میں ہوں ڈان میں ہوں ڈان میں ہوں میں ہوں ڈان ارے دیوانو مجھے پہچانو کہاں سے آیا میں ہوں کون یہ نخلی امیتہ بچن اپنا نام امیتہ بچن بچن مطلب بچہ امیتہ بچن یہ حقیقت میں عیسیٰ مسیح مہدلہ سلام کا ٹائٹل ہے اگر کوئی فلموں میں رکھتے ہو شیطان کو معلوم تھا کہ بھئی دنیا میں فلمیں یعنی کہانیوں کا دیواج ہوگا تو اپنے اپنے لوگوں کو پیش کر رہا ہے دنیا میں اور اصلی تو میں ہوں سارے ہیرووں کا سب سے بڑا ہیرو نٹ راج تو یہ باتیں آپ کو آہی سے آہ سا سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ سولیمان علیہ السلام کا رنگ موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اگر ایمان نہیں لائیں گے تو یہ آپ کے ماتھے پر چھاپ لگا دے گا آپ کی نمازیں روزہ زکاة سب غارت ہو کے آپ جہنم کے ساتھ درجے پر جاؤ گے دعوت الارس کہ موجودے کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے جب سورج الٹھا نکلے گا یا کوئی نیا پلینٹ ظاہر ہو جائے گا جس کی سورج کی روشنی لیفلک کر دی جائے گی دیکھو جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا تیسرا سال میرے انکار کے تیسرے سال بعد دعوت الارس نکلا اور اب دعوت الارس کے تیسرے سال میں ممکن ہے سورج الٹھا نکلے یا یاجو ماجو یا دھوان کچھ بھی واقع ہے whatever ابھی مجھے اس کا پورا علم اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرے جب اڑوان سے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں چاروں پنیشمنٹ جو باقی ہیں وہ پنیشمنٹ ہیں ایمان والوں کے لئے تو دعوت الارس کا نشان ہے تو اب آپ کو دولت کمانا ہے شورت کمانا ہے طاقت کمانا ہے تو تیخیق کرو میرے بھائی سبحانی یہ اپلوڈ ویڈیو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کی مرخی دال برابر جیسی حرکت مت کرو آپ کے والدین کو میں عزت کرتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ سے بابا اچھے خاندن کے ہیں آپ کی والدہ اچھے خاندن کے ہیں بھائی اچھے خاندن کے لوگ ہیں آپ لوگ میں چاہتا ہوں کہ سب میرے ساتھ ہو جائیں آپ کے بڑے بھائی کا بولنا تھا I appreciate your gestures کیونکہ میں نے وہ باتیں ان کو بیان کر دی جسے وہ gestures سمجھے یعنی وہ باتیں ہیں جو تقریباً آٹھ دس باتیں ان کے بارے میں نے کہی تو وہ بلے کہ آخی وہ بلکل صحیح ہے آپ کے I appreciate your gestures صحیح کہا تھا میں نے لیکن کوئی یہ وحی نہیں ہوئی تھی مجھے کوئی الہم نہیں ہوا تھا لیکن جو میرے من میں آتے گیا میں بولتا گیا ان کو دیکھنے کے بعد یہ اللہ کی طرف سے جو ہے تو آپ کو اچھی طریق سے معلوم ہونا چاہیے میرا غریب ہونا میرا تقریب اٹھانا میرا مال لوٹے جانا میرے اوپر حملے ہونا یہ سب scenes تھے جو ہو رہے ہیں میرا گھر کا توڑا جانا میری نیوز آنا میرے بچے میرے بارے میں عبداللی کا ہٹنا ویس کا آمر کا ہٹ جانا سب ہونے سارے باتیں جو ہے لکھی ہوئی ہیں حدیث میں جو scenes ہو رہے تھے shooting پہ تھے ہم کال بھیرف کا روپ ہونا پھر کال بھیرف کی مورتی وہاں پر لاکے رکھنا ہو ذرا غور کرو ڈسکور ہوتی ہے دوہزار سولہ میں میری scene کے بعد دوہزار سترہ میں لاکے رکھتے ہیں مورتی کو سوری دوہزار سولہ میں ذرا غور کیجئے یہ ساری باتیں اللہ کیوں رہے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ کو جو خواب پڑے تھے اس کتابی ہندوستان میں نکلی metaphorical sense آپ یہ دعوتولرز کے ویڈیو دیکھئے پورے اور پورے ویڈیو دیکھئے اور تحقیق کرو یہ خالی مور کا پکارنا ایک جگہ سے نہیں ہے آپ بولیں گے نہیں بھئی میں اس کو نہیں مانتا میں اس کو دعوتولرز نہیں مانتا اور وہ حدیث میں جو آیا ہم نے مانتا وہ صفہ مروہ سے نکلے گا اور مکہ میں سے نکلے گا اور صفہ پہاڑی پھٹے گی وہاں سے نکلے گا ہم اس کو نہیں مانتے تو پھر آپ ہو جائیں گے کافر اور منافر کیونکہ وہاں سے کبھی وہ نکلنے والا ہے ہی نہیں کیونکہ وہ نکل چکا ہے اللہ ہو اکبر